بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جز بھی آئیں گے آج رات آپ سے بہت سے آپ کے روٹے وے دوست آپ کو منانے کی کوشش بھی کریں گے لیکن آج جو تلخ رات ہے بی فور یو کے متاثرین کیونکہ جو دعا ہوتی ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن دعا عرش کو بھی ہلا دیتی ہے آج بی فور یو کے کئی متاثرین سیفر احمان خان نیازی راجہ ریاض توصیف آمر کو بددعائیں دیں گے کیونکہ جس طرح ان کو لوٹا گیا وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں آج ہم پروگرام کر رہے ہیں بی فور یو گروپ آف کمپنیز جس کا نام ایس آر گروپ آف کمپنیز رکھا پھر سکیور رینیکس رکھا ہم لالچی لوگوں کے موسن پاکستان اور موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض کے دو نمر ملک ریاض سیفر احمان خان نیازی کے اوپر بھی بات کریں گے آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی کہ جب سکیور رینیکس لانچ کی گی تو جوید خان نے درخواست دی اور اس شخصیت جس کا نام شاہ فیصل ہے جو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہر تاریخ پہ عدالت میں آتا تھا اس امید کے ساتھ کہ شاید سیفر احمان خان نیازی اس کی جمع پونجیز کو واپس کر دے لیکن آپ نے کل سے وائس نوٹ تو بہت سنے ہوں گے ہم آپ کو کچھ وائس نوٹ حقیقت پر مبنی سنائیں گے وہ وائس نوٹ بھی حقیقت ہے لیکن ہمیں جو موصول ہوئے ہیں اس کی بھی ایک اپنی حقیقت ہے اس کی بھی ایک اپنی تل خیاد ہے ایک تو ہم راجہ ریاض اور جو شاہ فیصل ہیں ان کی لڑائی کے اوپر بات کریں گے کہ کل تک شاہ فیصل راجہ ریاض کے لیے بہت خوبصورت تھا بہت ذہین تھا اور آج کیسے شاہ فیصل راجہ ریاض کی بیٹی پر اٹیک کروا سکتا ہے ایک تو پروگرام کا یہ حصہ ہوگا دوسرا حصہ ہوگا سیفور رحمان خان نیازی کی جو بینامی جائدادے ہیں وہ کس شخصیت کے پاس ہیں آئی ٹی کا ہیڈ بھی ہے بی فور یو کیابز لانچ کرنے والی بھی یہ شخصیت ہے اس کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے ہے توصیف آمیر کی میں بات کر رہا ہوں توصیف آمیر اب جس طرح شرافت کا لبادہ اوڑ کر آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور معصوم بن رہا ہے کہ میرے پاس تو ایک سنگل پائی بھی نہیں توصیف آمیر صاحب آپ بتا دیں کہ جو بینامی جائدادیں آپ نے فروخت کی ہیں ایک مقدمہ بھی ہوا ہے وہ کاپی بھی ہم پروگرام میں چلائیں گے اور اصلیت بتائیں گے کہ کل کا ایک ایسا شخص جو سومو سلات کا پابند تھا وہ یگدم عرب پتی کیسے بنا کون سا ایسا الہدین کا چراغ توصیف آمیر کے پاس ہے کہ رات و رات وہ عرب پتی بن گیا نیب ریفرنس دائر ہوتا ہے تو عزیف آمیر کے وارنڈز یاری ہوتے ہیں تو صیف آمیر دبئی بھاگ جاتا ہے اس ڈر سے اس خوف سے کہ جو اس نے عوام کے پیسے لوٹے ہیں وہ اس کو واپس نہ دینے پڑے لیکن پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لیتا ہے اس کی بیل خاری جو ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے دوبارہ بیل کرواتا ہے نیب میں شامل تفتیش ہوتا ہے لیکن توصیف آمیر کبھی رات کو تنہائی میں آپ نے سوچا ہے کہ آپ بھی اس ظلم کے ساتھ کھڑے رہے آپ بھی صیف و رحمان خان نیازی کے ساتھ مل کر عوام سے لوٹ مار کرتے رہے اب آپ جس طرح معصوم بن رہے ہیں اتنے معصوم تو آپ ہے نہیں کیونکہ ہم اپنے ایک سر پروگرام میں کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے نصرباز ہوتے ہیں وہ مذہبی چادر اور لیتے ہیں وہ دین کی باتیں کرتے ہیں وہ سنن کے رسول رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں توصیف آمیر آپ بھی عرب پتی ہیں آپ کے پاس جو بینامی جائدادیں ہیں وہ آپ فروغ کر کے آپ کیوں نہیں بی فور یو کے غریب ممران کا پیسہ دیتے ہیں اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کل رات سے مجھے مختلف وائس نوٹس مختلف لوگوں نے بھیجے جس میں شاہ فیصل وہ آئی تھنگ کے پی سے اس کا تعلق ہے اور یہ وہی شاہ فیصل ہے جس کے بیٹا بیمار تھا اور اس کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے یہ وہی شاہ فیصل ہے جس کو سہانے خواب راجہ ریاض نے دکھائی تھے کہ آپ کو آپ کی پیسے ضرور واپس ملیں گے پھر راجہ ریاض یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے شاہ فیصل کو بیس لاکھ رویٰ واپس بھی کروائے لیکن کل راجہ ریاض کا ایک وائس نوٹ ہمیں محصول ہوتا ہے دیکھیں آپ کی جنگ صرف کمپنی کے مالکان ہیں جو موٹیویشنل سپیکر ہیں نصر باز ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے آپ کی جنگ فیملی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ راجہ ریاض کا وہ وائس نوٹ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کے اوپر صدر میں اٹیک ہوا ہے وہ جس نے بھی کیا کیونکہ عورتوں کے اوپر ایک بات ذہن میں رکھئے گا وہی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے جو نہ مرد ہوتا ہے اسلام علیکم کیا علیکم سب ٹھیک ہیں اچھا ایسا ہے کہ آج میری بیٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے صدر پنڈی میں اور اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے لیکن فیصل بھائی نے میرے گھر کی لوکیشن میرے گھر کی ویڈیو جن جن لوگوں کو معیقی میری فیملی کو اگر کچھ بھی ہوا کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار فیصل بھائی اور اجازہ ہوں گے یہ میں آپ کو ویل ان ٹائم بتا رہا ہوں اور باقی جو اللہ کو منظور زندگی موت عزت زلط یہ رب کے ہاتھ میں ہے لیکن اس حد تک گھٹیا حرکت کم از کم میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کسی بھی خاندانی آدمی سے جس نے ایک کلیٹ میں بیٹھ کے کھایا ہو جس کو بیس لاکھ روپے بھی دیئے ہوں اب تک اس کا پردہ بھی رکھا ہوا ہے اس کی عزت بھی رکھی ہے اور اس کی خاطر میں نے اس شخص کے ساتھ پھڑا لیا اپنے دلوقات خراب کر لیے لیکن اس کا سیلہ مجھے یہ مل رہا ہے یہ ذرا ریکارڈ پر رکھئے گا آپ کیونکہ جو مرد ہوگا وہ فرنٹ سے وار کرے گا وہ آپ کے اہل خانہ کے اوپر وار نہیں کرے گا جس طرح ہمارے گھر بلٹس فینکی گی ہمیں ڈھرانے دھمکانے کی کتنی کوشش کیتی جاتی رہی تو راجہ ریاض صاحب یہ دیکھ لیں یہ نوسرباز کیونکہ آپ بھی نوسرباز تو ہیں آپ نے بھی لوگوں کو ٹرک کی بھتی کے پیچھے لگایا اور پھر اس کے بعد ایک وائس نور جس میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے خود وہ سلپس دیکھی ہیں کہ جو بسس تھی وہ انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدی پھر آپ کہتے ہیں ایک اور دعویٰ آپ راجہ ریاض صاحب کرتے ہیں کہ کے پیل میں سیفر احمان خان نیازی کو پھینکا گیا اور کہا گیا تمہیں کلیر کراؤں گا آپ اس شخصیت کا نام کیوں نہیں بتاتے جس نے کہا تھا کہ سیفر احمان خان نیازی کو وہ کلیر کروائے گا راجہ ریاض صاحب اگر آپ کی بیٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو یہ بہت ظلم اور زیادتی ہے آپ لازمی مقدمہ نرج کروائیں لیکن یک دم آپ شاہ فیصل کو نامزد کرتے ہیں کہ آپ کی اہل خانہ میں سے کسی کو کچھ ہوا تو شاہ فیصل ذمہ دار ہوگا شاہ فیصل تو وہ ہے جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا شاہ فیصل تو وہ ہے جس نے جوید خان کی جو درخواست ہی وہ واپس دلوائی تھی اب شاہ فیصل برا کیسے ہو گیا لیکن یہ وائس نوٹ راجہ ریاض کو سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں تک بسوں کا تعلق ہے پچیس بسے ہیں ان کی جو کہ انہوں نے کیش پیمنٹ پر منگوائی تھی میں وہ ان وائسیز وغیرہ دیکھی ہوئی ہیں یہ ذہن مرکیہ کا پھر اگلی چیز اب آپ آج ہیں لاہور کلندر کے 49% شیئر اس کے اپنے ہیں سیفر امان خان نیازی کے ہیں جس کی طرف نیب اس طرف جاتی نہیں دیکھتی ہی نہیں ہے بھائی پوچھتی ہی نہیں ہے پوچھنا ہی پسند نہیں کرتی اور ان لوگوں کا بھی ایک روح ہے اس میں جو یہ بچ رہا ہے سمجھے ہیں یہ بڑے لبے ہاتھ ہیں اسی طرف سے اسی طرح سے آپ آج ہیں KPL KPL میں سو دھکا دیا گیا تھا کورٹری پینٹرزمنٹ کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا وہ تو ایک الگ چیز تھی اس وقت معاملات کچھ اور تھے جب ان کو کہیں سے کچھ نہیں ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کمیٹمنٹ پہ اس کو وہاں پہ دھکا دیا گیا تھا کہ بس تو یہ کرا باقی ہام جانے اور ہمارا کام جانے تو تو کلیر ہے سمجھے ہیں نا اس میں کوئی ایک کردار نہیں ہے اس میں بیسی کردار ہے اور وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے فائلیں دیکھی ہیں ناظرین یہ اپنے وائس نور سنے ایک راجہ ریاض نے جو اپنی بیٹی کے اوپر اٹیک کہا اور دوسرا راجہ ریاض نے کہا جی پچیس بسیں خریدی گئیں وہ میں نے ان وائسیز خود دیکھی پھر کہا کہ بھئی فورٹی نائن پرسنٹ شیئرز ہیں لوہور کلندر میں اور پھر کہا جی کی پیل میں صرف رحمان خان نیازی کو پھینکا گیا راجہ ریاض صاحب اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ ثبوت ہیں تو آپ وہ عدالت کے سامنے کیوں نہیں رکھتے راجہ ریاض صاحب اگر آپ کے پاس اتنی بڑی آپ نے ان وائسیز اگر دیکھی ہیں تو آپ وہ بسیز فروخت کر کے بی فوریو کے غریب لوگوں کو پیسے کیوں نہیں دیتے کیونکہ آپ کا تو ایک وائس نورٹ وہ بھی محصول ہوئے جس میں آپ اداروں کے اوپر بلیم کر رہے ہیں کہ جو بھی کمپنی آتی ہے وہ اداروں کو خرید لیتی ہے ہم تو یہ چاہیں گے کہ نیب حکام سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ راجہ ریاض کو بھی شامل تفتیش کریں جس کے پاس اتنے زیادہ ثبوت ہے سیف و رحمان خان نیازی کے کیونکہ ہمارا پہلے دن سے اسٹانس یہی تھا کہ راجہ ریاض صرف آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے گا کل ہم آپ کو کچھ اور وائس نورٹ سنائیں گے جو ہمارے باہر سے صرف وہ آپ نے شاید گروپس میں نہ سنی ہو وہ وائس نورٹ ہم آپ کو سنائیں گے اب آتے ہیں توصیف آمیر کے اوپر جنہیں نے ماشاء اللہ سنت رسول اتنی اتنی رکھی ہوئی ہے اور وہ معذرت کے ساتھ توصیف آمیر صاحب جس طرح آپ کے چہرے اوپر سنت رسول اچھی لگتی ہے لیکن آپ کے کرتوت ویسے نہیں ہے جس طرح آپ پاکستانی عوام کو لوٹ کر اب مزے انجوائے کر رہے ہیں آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ آپ تو بی فر یو کیبز لانچ کرنے والے ہمیں سے تھے آپ تو بی فر یو کے جتنے بھی سافف ویر ہیں آپ ان کو رن کرنے والے آپی آئی ٹی کے انچارز تھے اب آپ اپنے آپ کو معصوم کیسے ظاہر کر رہے ہیں جو بینامی جائدادیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ مقدمہ درج کروایا گیا کس کی مدیت میں ہوا وہ آپ کے بھائی کی مدیت میں ہوا مقدمہ درج تو وہ جو بینامی پروپٹی ہے وہ آپ کے پاس کہاں سے آئی کیونکہ آپ تو ایک سومو سلات کے پابند تھے پھر آپ کیسے نسربازی میں پڑ گئے کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ بھی لالچ اور حوض کے پجاری ہیں یا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کو پیسوں سے پیار ہے کیونکہ اگر آپ پاکستانی عوام سپیشلی بی فور یو کی ان غریب عوام کو پیسے واپس دینا چاہیں تو آپ اس وقت بھی عرب پتی ہیں آپ ان کو پیسے واپس کر سکتے ہیں تو سیف آمیر کے متعلق کال آپ کو ایک اور دل دہلا دینے والے انکشافات سے برپور پروگرام آپ یہ خدمت میں پیش کروں گا اور کچھ وائس نوٹس جس میں اداروں کے اوپر الزام لگایا جا رہے جس میں کہا جا رہے ادارے خرید لیے گئے ہیں وہ اب تک پہنچاؤں گا تب تک لیے پر مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ